نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عن ان کا نام اگر ہم مختلف کتب میں دیکھیں تو کہیں ان کا نام عبداللہ آیا ہے اور کہیں عمرو آیا ہے البتہ ہی زیادہ اپنی کنیت ابن ام مکتوم کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں صیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ اسی کنیت کے حوالے سے زیادہ آیا ہے ان کے باپ کا نام قیس لیکن ماں کی نسبت سے یہ زیادہ مشہور ہوئے اور اگر ہم نسب نامہ دیکھیں تو عمر بن قیس بن زائدہ یہاں میں ان کا نام عبداللہ نہیں لے رہی عمر بن قیس بن زائدہ بن اسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عدی بن عبی معیز بن عامر بن لوی القرشی ان کی والدہ کا نام آتکہ ہے اور اگر ہم نانہالی شجرہ دیکھیں تو آتکہ بن عبداللہ ابن انقصہ بن عامر بن مخزوم ان کا نانیالی شجرہ ہے مکہ دور کے بالکل ابتدا میں آغاز میں دائرہ اسلام میں تاخل ہوئے اور سابقون الولون کے گروہ میں ان کا نام جو ہے وہ صفحے اول میں شامل ہے مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بسارت سے محروم تھے بسارت سے محروم تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بصیرت سے بہر کیف نواز آتا آپ کو بتا ہے کہ آنکھوں میں ایک تو آنکھوں کی بنائی ہے جسے ہم بسارت کہتے ہیں اور ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے جسے ہم بصیرت کہتے ہیں یہ بصیرت ایمان اور اللہ اللہ کو ماننے کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ نے ان کو بسارت سے تو محروم کیا تھا لیکن بڑی زبردست بصیرت اور ایمان سے بہر کیف نواز آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ مکی دور کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردارانِ قریش کچھ رعوسہِ مکہ جو ہیں وہ آپ کی محفل میں موجود ہیں اور یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس انداز میں موجود ہیں کہ آپ ان کو اسلام کے حوالے سے تعرف کروا رہے ہیں ظاہر ہے جب سردارانِ قریش اور رعوسہِ مکہ موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بہت ہی حرس ہوگی آپ تو نام لے لے کیونکہ ابو جہل اور حضرت حمزہ حضرت عمر ان کے قبول اسلام کی دعائیں عام نام لے لکر کیا کرتے تھے تو اگر بڑے بڑے چند چیدہ لوگ موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس وقت بہت خواہش ہے کہ میں اسلام کا ایک بہت زبردست سا تعرف کروا دوں تک کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور اسلام کے زورے بازو بن جائے ایسے موقع پر جب اس نشست میں ان رعوسہ کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب اور اس درس سے کو دیکھ کر آپ کو اس قیفیت میں دیکھ کر لپکتے ہوئے آپ کی طرف بڑھتے ہیں راویان نے مختلف الفاظ اس موقع کیلئے فرمائے کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ حضرت عمی مکتوم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنت کا راستہ سکھائیے کہیں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دین کا علم سکھائیے ایک جگہ آتا ہے کہ آپ فرما دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہدایت کے طریقے سکھائیے کیا رویہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ صحابی اتنے پسند اور ان کا یہ رویہ اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن کی کتنی آیات متواتر نازل کی رویہ کیا ہے علم کے حصول کا شوق نظر آ رہے ہیں حصول علم کی طلب اور تڑپ نظر آ رہی ہیں ہدایت کے طریقوں کو جاننے کا ایک شغف نظر آ رہے ہیں جنت کے راستے کے حریص اور صداگر بنے ہوئے ہیں اور پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے قرآن سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جنت کے قرب کا شوق نظر آ رہے ہیں ایمان اور اسلام کی حفاظت اور طلب اور تڑپ کا پیمانہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ترجیخات بڑی خوبصورت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے وے دوڑتے وے آتے ہیں علم سیکھنے کے لئے خدایت سیکھنے کے لئے جنت کے طریقے سیکھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مصروف ہیں کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ذرا سرد مہری کا طریقہ ذرا تھوڑا سا ان کو اگنور کیا اور کچھ ہوایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہل کسی پشانی بھی سکڑی اصل میں یہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ کی طرف سے کوئی بد اخلاقی کا طریقہ نہیں تو شایبہ بھی نہیں ہو سکتا آپ تو اخلاق کے بلند ترین پیمانے پر فائز تھے اصل میں ایک قیفیت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں یہ تو میرے پکے ساتھی ہیں یہ تو میرے وہ موٹی مونگے ہیں جو میری موٹی میں میرے ساتھی ہیں ان کو سمجھانے کی بجائے اس موقع میں میں ان سے فائدہ لے لوں جو بھی اپنے نہیں بنے تو بس یہ حرس کہ اسلام کا دائرہ وسیع ہو اسلام میں جو ہے کچھ قوت والے اور طاقت والے اناصر آئیں اور اسلام جو ہے اس کی سر بلندی ہو تو بس اس وجہ سے خلقا سا ان کو اگنور کیا اور ان کی طرف ذرا عدم توجہ کا طریقہ اختیار کیا اللہ سبحانہ تعالی نے اسی وقت ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں سورہ ابسہ کی ابتدائی آیات نازل کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پشانی سکیڑی اور آپ نے مو موڑا کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے دین کا علم سیکھنے کی قاہش کا اظہار کیا اور ان کو چھوڑ کے ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالی نے پورا پھر تذکرہ فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ تمہاری تعلیم سے پاک ہو جائے اور نصیحت سنے اور اسے نصیحت فائدہ دے وہ شخص جو بے توجہ ہی کرتا ہے تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ درست نہ ہو تو تم پر کوئی الزام نہیں جو تمہارے پاس خدا سے ڈر کے دوڑتا وہ آتا ہے تم اس سے بے تنائی کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ایک پکڑ کے اس رویہ کے اوپر بھی مواخصہ کیا گیا اور درجہ کس کا دکھا دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمی مکتم کا درجہ دکھا دیا گیا وہ رویہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا بہت زیادہ پسند آیا اس کی وجہ سے ایک موقع پر کتنی قرآن کی آیات متواتر عمی مکتم کے لیے رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نازل ہوئیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی عزت بہت زیادہ پڑ گئی مکہ کے دور میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ عزت ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی تھی اور ہمیں مدنی دور میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمی مکتم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے تھے کچھ حوائیات میں آتا کہ آپ اٹھ کے ملتے تھے اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جب حضرت عبداللہ بن عمی مکتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف لاتے تھے تو لیمو اور شہد کے ساتھ ان کی میمان نوازی بھی کرتی تھی اور ان کی توازو فرماتی تھی اور کہتی ہیں کہ بہت کسرت سے ہمارے گھر وہ آتے بھی تھے بہرحال حجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے پھر مدینہ تشریف لے گئے مدینہ میں وہ پہلا غزوہ غزوہ بدر اپنی بنائی کی کمی کی وجہ سے بلائنڈنس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے اور غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نازل فرمائی صحابہ اکرام تشریف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی میفل میں تشریف فرمائے اور غزوہ بدر کے حالات اور صحابہ اکرام کے عجر کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سرٹیفائی فرمارے ہیں آیت نازل ہوئی لا يستو القائدون من المؤمنین والمجاخدون فی سبیل اللہ یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی اور اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوی برابر نہیں ہے بیٹھ رہنے والے یعنی مدینہ کی بستی میں جو لوگ میدان جنگ میں نہیں گئے تھے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے اور مدینہ کی بستی میں بیٹھے رہے تھے وہ جہاد اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے مومنوں کے برابر درجے میں نہیں ہیں مومنوں جو اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں ان کے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں اب جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بھی وہیں تشریف فرمائے اور وہ تو نہیں کہے تھے وہ تو قائدون میں سے تھے لیکن وجہ عذر ان کی ان کی بنائی کی کمی تھی اب قرآن کی آیت جب لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ قاتب وحی کو لکھواتے تھے اور پھر اس کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا جب یہ آیت پڑھ کے سنائی گئی تو حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم تو ہل کے رہ گئے کہ میں بنائی کی عذر کی وجہ سے مدینہ رہ گیا اور اب میرا درجہ ان کے درجے سے کم ہے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم نے اسی وقت اپنا ہاتھ دعا کے لئے اٹھایا اور راوی کہتے ہیں کہ تین دفعہ فرمایا الہی میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما کیسے ہیں یہ صحابہ اکرام کیسے ہیں ان کے صحابہ اکرام کے درجے کے ادھر دین سیکھنے کے لئے جنت کا رستہ سیکھنے کے لئے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا اگنور کرتے ہیں تو آیات ان کے شان میں ناصل ہو جاتی ہیں اور یہاں پر یہ جہاد سے اپنے جائز شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے عذر کا خیال نہیں رکھا میرے عذر کا خیال رکھ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ ہے صحابہ اکرام یہ ہے ان کے درجے اور کتنا توقل تھا ان کو اللہ پر کتنا یقین تھا ان کو اللہ پر اور کیسے دعا کرتے تھے اللہ سے مو بھر کے دعا کرتے تھے جھولی پھیلا کے دعا کرتے تھے اصل میں اخلاص بہت خلاص بہت ہے اسحار بہت اور پھر یاد رکھے گا لا اکرہا فی الدین دین میں جبر بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا يقلف اللہ نفسن اللہ وسآہا کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا یہ بنائی بنائی کا عذر ہے کیا ہوا اسی میفل میں اسی جگہ پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قیفیت تاری ہوئی اسی جگہ پر پھر وحی کی قیفیت تاری ہوئی پھر سے وحی کے الفاظ میں اضافہ کیا گیا جیسے ایک زمیمہ آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ کو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بدل دیا وحی نازل ہوئی اور وحی بدل دی گئی ان کی دعا کے اوپر ادھر جاتے ہیں الفاظ میں اضافہ ہو گیا لا يستو القائدون من المومنوینا غیر اول الظرر کہ وہ مومن جو کسی اضافہ کے بغیر بیٹھے رہ جاتے ہیں ان کے اضافہ کا خیال رکھا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کا زمیمہ ایڈ کر دیا ایک اکسٹینسیولی ورڈز ایڈ کر دیا ان کی دعا کے لیے کیسا درجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیات نازل ہو جاتی ہیں اللہ اپنی آیات کو بدل دیتے ہیں ان کے درجے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اضافہ کو مد نظر رکھے کہا جو پیچھے رہ جانے والے بغیر کسی معذوری کے بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں ان کا درجہ جانے والوں کے برابر نہیں ہے اور ان کو اس میں سببیرات کر کے ان کو اگزیمٹ کر دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کے الفاظ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قاتب وحی کو پھر سے نئے سرے سے وحی لکھوائی اور غیر اولی الضرر کے الفاظ سپیسفائی کر کے عبداللہ بن عمی مکتوب کے حق پر ناصل فرما دیئے گا یہ درجہ صحابہ اکرام کا لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو شاید میرے معاشرے میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حق میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ قرآن کی آیت ناصل ہوئی میرا معاشرہ شاید ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہے ہمیں ہٹلر کا بھی نام پتا ہمیں نپولین کا نام بھی پتا دیکھیں ایک دنیا کی تاریخ پڑھیں میں نہیں کہتی ان کے واقعات نہ پڑھیں اور ان کی زندگیوں کی رودہ دیں نہ پڑھیں لیکن اپنوں کو تو پڑھیں اپنوں کو تو جانیں جن کے حق میں قرآن کی آیات اکیر بار نہیں دوری دوری بار قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کے بھی تو رودہ دیں پڑھیں ان کی عبادات کیسی تھی ان کے اخلاق کیسے تھے ان کے معاملات کیسے تھے ان کی ترجیحات کیسی تھی ان کے ذوق اور شوق کیسے تھے ان کی دعائیں کیسے تھے ان کا توقل کیسا تھا ان کا اخلاص اور ازار کیسا تھا اور اپنی معذوریوں کے باوجود ان کے روئیے کیسے تھے وہ کیا گردوں ہیں جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ اس گردوں کو تو پڑھ کے دیکھیں ہم کس آسمان کے کس فلک کے تارے تھے یہ سارے بہرحال حضرت عبداللہ کی یہ جو عذر تھا اس کو مدد نظر رکھا گیا اس کے باوجود اس بینائی کی عذر کے باوجود بھی کچھ میدان جنگ میں یہ بنفس نفیس شامل بھی ہوتے تھے مسلمانوں کا علم اور جھنڈا جو ہیں وہ بھی تھامے ہوتے تھے اور سب سے بڑھ کر جو ان کو بہت زیادہ جس بات کی فضیلت ملی کیونکہ یہ بینائی سے محروم تھے تو مدینہ چونکہ یہ پیچھے رہتے تھے تیرہ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ جنگی مارکوں میں تشریف لے گئے غزوات میں تشریف لے گئے اور پیچھے اپنا نائب مقام اپنا جانشین حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کو بنا کے گئے یعنی اپنے پیچھے اگر مدینہ کا سارا نظام جس کو سونپ کے جاتے تھے تھرٹین ایونٹس تھرٹین غزوات میں غزوائے ابوا غزوائے بواد غزوائے زلسیر جوہینہ سواک غزوائے وطفان غزوائے ہمراہ الاسد غزوائے نجران غزوائے ذات اور رکا اس کے علاوہ کل تھرٹین جو مہمے ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد یہ شرف جو ہے وہ حضرت عبوالعبابہ بن عبدالمنظر کو ملا بہرحال اس سے پہلے حضرت عبداللہ ہی کو یہ ملتا رہا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ قادسیہ کی جنگ میں حضرت عمر کے دور میں جو قادسیہ کی جنگ ہے اس میں بھی یہ مسلمانوں کا جھنڈا تھامے کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کی روایات میں آتا ہے کہ یہ قادسیہ کے جنگ میں شہید ہوئے لیکن کچھ جگہوں میں آتا ہے کہ بہرحال یہ مدینہ ہی میں انہوں نے وفات پائی اور بہت ان کی زندگی میں سے مسجد اور نماز اور بہت جماعت نماز کا شغف اور شوق بہت زیادہ غالب نصر آتا ہے حضرت عبداللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بینائی کے عذر کی وجہ سے ابتدائی طور پر چونکہ ان کا گھر بہت زیادہ دور تھا تو عذر کی وجہ سے مانگی تھی لچک مانگی تھی مسجد میں کبھی کبھار نہ جانے کی اور اپنی اجازت نہیں دی تھی تو اس کے بعد پھر چھڑی کے ساتھ اور لاتھی کے ساتھ ٹٹولتے ہوئے بارش ہو جیسا بھی ہو یہ مسجد میں حاضر ہوتے تھے اور بہت جماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے رہے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ان کو ایک گائیڈ ایک رہبر جو ہے وہ دے دیا تھا جو ان کو مسجد نبوی میں آسان کیونکہ بڑے بھی ہو گئے تھے تب تک اور ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر آپ ان کی فضیلت دیکھیں تو ایک تو یہ کہ ان کے حق میں قرآن میں دو دفع آیات ان کے حق میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو تیرہ دفعہ اپنی نیابت کا عزاز دیا مسجد نبوی کی ازان بھی دیتے تھے آپ کو پتا ہے مسجد نبوی کے دو معزن تھے حضرت بلال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نابینا صحابی پہلی ازان حضرت بلال دیتے تھے رمضان میں اور دوسری ازان حضرت عبداللہ بن امی مکتوم دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بلال ازان دیں تو کھاؤ اور جب امی مکتوم ازان دیں تو کھانا پینا چھوڑ دو تو گویا موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا موزن ہونے کا ان کو شرف حاصل تھا اور مسجد نبوی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مسجد نبوی کی امامت بھی کروائی قرآن کے حافظ بھی تھے اور لوگوں کو قرات بھی سکھاتے تھے میں تو ان کی زندگی کا واقعات جب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کو ان کی زندگی کی معذوریاں ان کی پرابلمز ان کے کرائسسز دین میں ترقی اور فست بکل خیرات میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنتے تھے بنائی نہیں ہے معذور ہے لیکن جہاد میں بھی جا رہے ہیں جنگوں میں بھی جا رہے ہیں مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کے بھی کھڑے ہو رہے ہیں پیچھے مدینہ کی نیابت بھی کر رہے ہیں ازان بھی دے رہے ہیں باجماعت کے لیے حاضر بھی ہو رہے ہیں مسجد کی امامتیں بھی کروا رہے ہیں قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں زندگی is moving along ایک تکلیف کے آ جانے پر اور اتنی بڑی ایک ازمائش کے آ جانے پر زندگی static نہیں ہو گئی ہمیں ہلکی سی سردرد ہو جاتی ہے کمر دکھنے لگتی ہے تو ہم وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں لیکن اتنی بڑی محرومی اور معذوری کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ساری فستہ بکل خیرات کا طریقہ جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اللہ کے ہاں درجہ اسی لیے ہے کہ غیر اہم سے اہم کی طرف مائل ہیں اور انہوں نے حالات کو اپنے اوپر غالب نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی غیر اہم سے اہم کی طرف مائل ہونے کی توفیق اتا فرما اور اللہ ہمیں اپنے حالات پر غالب رکھنا ہمارے حالات کو ہم پر غالب نہ کرنا ربنا لا تزی قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفركا و نتوبو علیک